حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے آغاز خلافت سے لے کر ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے کے وقت تک مسلمانوں نے فتح کیے تھے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ان کارناموں کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ فتح قنسرین کے چند ماہ بعد جب وہ بیت المقدس میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے ملے تو قنسرین کی امارت ان کے سپورت فرماتی تاجب ہے کہ قنسرین میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے کارنامے امیر المؤمنین کو اس درجہ متاثر کرتے ہیں اور قنسرین اپنے گرد و پیش پھیلے ہوئے ازلا کا مرکز بھی ہے لیکن اس کے باوجود متذکرہ بالا تفصیلات کے سوا سقہ مورخین اس بارے میں اور کچھ نہیں لکھتے اور ایک قنسرین پر ہی کیا موقف ہے شام کی دوسری فتوحات میں بھی تبری اور ان کے متابعین اور بلازری ان کے مقلدین ایسی ہی اختصار سے کام لیتے ہیں جو عراق کی فتوحات کی تفصیل سے کسی طرح میل نہیں گھاتا البتہ شام کے واقعات میں مارکہ جرموک اور فتح بیت المقدس کا ذکر ان مورخین سے تفصیل سے کیا ہے اور تھوڑی سی توجہ فتح دمشق کی طرف بھی مناطف کی ہے اور تھوڑی سی توجہ فتح دمشق کی طرف بھی مناطف کی ہے اس لیے کہ جس طرح وہ قادسیہ کی جنگ کو عراق کی کنجی سمجھتے ہیں اسی طرح یرموک کی جنگ کو شام کی کنجی قرار دیتے ہیں اور اس لیے کہ دمشق شام کا درسلطنت تھا اور بیت المقدس مسجد اقصہ کا شہر کاش اگر وہ قنسرین کے واقعات بھی تفصیل سے بیان کر دیتے تو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے اس قول کا راز ہم پر واضح ہو جاتا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اہل قنسرین نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے حمس کی شرائط صلح پر امان طلب کی لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ انہیں ان کی حکم دولی کی سزا دینے کا فیصلہ فرما چکے تھے اور شہر کو تباہ و برباد کر دینے کے سوا اور کسی بات پر راضی نہ تھے چنانچہ قنسرین والے انتاکیہ بھاگ گئے جس وقت حضرت ابو عبیدہ وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے اس فیصلے کو عدل و انصاف کے این مطابق بایا اور شہر کے قلعے اور فصیلیں منحدم کرا دیں اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ انصاف کے ساتھ شفقت بھی ہونی چاہیے اور اہل شہر کو ان کی درخواست کے مطابق امان دے دی کہا جاتا ہے کہ شہر کے کلیسہ اور مکان تقسیم کر دیے گئے اور ان کے نصف حصے پر مسلمان قابض ہو گئے ایک روایت یہ بھی ہے کہ شہر کی کچھ زمین لے کر وہاں مسجد تعمیر کر دی گئی اور باقی سب کچھ بدستور اہل شہر کے قبضے میں رہنے دیا گیا چنانچہ جو لوگ انتاکیہ بھاگ گئے تھے جزیہ قبول کر کے واپس آ گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ان سے بھی بہتر سلوک کیا گیا جس طرح دوسرے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں سے بہتر سلوک کیا گیا تھا اور صحیح مساوات کی بنیاد پر ان کے درمیان عدل قائم کیا گیا جس میں کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم و جبر نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود اہل شہر کے دلوں میں کینہ و غضب کی جنگاری سلگتی رہی اور مسلمان حلب کی طرف بڑھے تو بغاوت و سرکشی کا شولہ بن کر بھڑک اٹھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے باغیوں کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی جس نے محاصرہ کر کے ان کے مویشی چھین لیے اس فوج کو وہیں چھوڑ دیا گیا کہ اہل شہر دوبارہ سرکشی نہ کر سکیں اور زفرمند لشکر کے عقب کی حفاظت ہو سکے اس طرف سے مطمئن ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجرح آگے بڑھے اور حلب کے باہر جا کر پڑا اڈالا یہاں جو عرب تھے انہوں نے جزیعی پر صلح کر لی اور اس کے بعد ان میں سے اکثر مسلمان بھی ہو گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آیاد بن غنم کو آگے بھیجا اور انہوں نے حلب کا محاصرہ کر لیا ہر چند کے حلب کے قلے بڑے مضبوط تھے لیکن اہل حلب نے فارن ہی صلح کر لی اور قلوں کی مضبوطی کر بھی کیا سکتی تھی جب دل ہی ٹوٹ جائیں عمتیں پست ہو جائیں اور ارادے ہی جواب دے جائیں حلب والے دیکھ چکے تھے کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے مسلمانوں کی مضاحمت کی ان کا کیا حشر ہوا اور سمجھ لیا تھا کہ موت سے کھیلنے والے ان فاتحین کا مقابلہ کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کے سپورٹ کر دیا کہا جاتا ہے کہ آیاز نے ان کی درخواست کے مطابق انہیں امان دے دی اور ان کی جان اور ان کے اہل و آیال ان کے کلیسہ اور ان کے قلے غرض یہ کہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا صرف مسجد کے لیے ایک جگہ ان سے لے لی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صلح مکانوں اور کلیسہوں کی تقسیم پر ہوئی تھی اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حلب میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی نہ تھا شہر کا شہر انتاکیہ منتقل ہو گیا تھا اور جب صلح ہوئی تو واپس ہوا اس باپ میں انتاکیہ کا ذکر بار بار آیا ہے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ فتح دمشق کے بعد ہر قل نے حمص سے بھاگ کر یہاں پناہ لی تھی اور ابھی آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسے آ کر فتح کریں گے اور اس کے فتح ہوتے ہی ہر قل شام کو خیرباد کہہ کر قسطنطنیہ میں سر چھپائے گا اس کے فوراں بعد جبلہ بنی اہم مسلمانوں سے آ ملے گا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوگا انتاکیہ کا ذکر اگر بار بار آیا ہے تو اس میں تاجب کی کوئی بات نہیں ان دنوں انتاکیہ مشرق میں رومی سلطنت کا پائے تخت تھا اور قسطنطنیہ کے مقابلے کا شہر سمجھا جاتا تھا رومی سردار اس کے نزدیک ہونے کی بنا پر اسے سکندریہ سے بہتر سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ مصری پائے تخت کے مقابلے میں جس کی راہ میں سمندر حائل ہے اور جو بار بار ان کے خلاف بغاوت بھی کر چکا ہے یہ شہر ان سے زیادہ مضبوط رابطہ رکھتا ہے اس لیے ان کی توجہ انتاکیہ پر زیادہ رہتی تھی چنانچہ انہوں نے اس شہر میں ایسی ایسی عبادت گاہیں ایسی ایسی عمارتیں اور ایسے ایسے تفریح قدے بنائے تھے جنہوں نے اس شہر کو دمشق اور دمشق کے علاوہ مشرق کے تمام شہروں سے زیادہ بارانق بنا دیا تھا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ یونانی اور رومی بدپرستی کے زمانے میں بھی اس کی یہی شان تھی اور اس کے بعد مسیحیت کے دور میں بھی اس کی یہی شان رہی بڑے بڑے آلی شان مندر اس کے مختلف گوشوں میں پھیلے ہوئے تھے جنہیں کئی بار زلزلوں نے مسمار کیا اور ہر بار وہ پہلے سے بھی زیادہ عظمت و شان کے ساتھ تعمیر کر دئیے گئے مسیحی کلیسہ بعد کے زمانے میں تعمیر کیا گئے جو بائطبار جلال وغار ان مندروں سے کسی طرح کم نہ تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انتاکیہ کو سب سے زیادہ مسیحیت قبول کرنے کا فخر حاصل تھا اور اس کے باشندوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مسیحی کے نام سے موصوم کیا تھا اس کے بطریق کہتے ہیں کہ سینٹ پیٹریس نے ان بزرگوں کو نصرانی بنایا تھا ان میں انجیلے برنباس کو رواج دیا تھا اور اس کی تعلیمات ان میں پھیلائی تھی اس شہر میں سینٹ پیٹرز کے اتنے شاگرد اور چیلے تھے کہ مسیحیت کے ابتدائی دور میں یہ شہر مذہبی سرگرمیوں کا ایک عظیم مرکز اور اشیائی بطریق کا مستقر تھا تیسری صدی اسوی کے نصف آخر میں یہاں دس کلیسائی کانفرنس سے منقض ہوئیں جن کی تجویزوں نے مسیحی فرقوں کی تکوین پر اثر ڈالا یہ پوری تفصیل نصرانیت کی تاریخ میں موجود ہیں انی وجو کی بنا پر اس زمانے میں شہر کی حدود وسیح ہو گئیں اور اس کے باشندوں کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچ گئی اس عظیم آبادی کی معیشت میں کوئی تنگی پیدا نہ ہوتی تھی اس لیے کہ انتاکیہ بحرہ روم کے ساحل پر ارنت کے دہانے کے قریب واقع تھا جہاں اس کے باشندوں کی ضرورت کی تمام اشیاء سلطنت کے مختلف ملکوں سے جہازوں پر لاج کر پہنچا دی جاتی تھی اسی طرح وہ قافلوں کے حلب جانے والے راستے پر بھی واقع تھا جو حلب سے عراق اور اشیاء کوچک کی طرف پھڑ جاتا تھا اسی محل وقو نے اسے تجارت کا ایک عظیم مرکز بنا دیا تھا جو مشرق و مغرب کا نقطہ اتصال تھا انتاکیہ کی یہ منزلت اہد فاروقی تک پر قرار رہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اہمیت و شہرت کا اچھی طرح اندازہ تھا اور اس کی فتح ان کی نظر میں مدائن اور بیت المقدس کی فتح کے مساوی حیثیت رکھتی تھی اسی لیے وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی خبروں کا بھی اسی بیچینی سے انسزار فرماتے تھے جس بیچینی سے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی جنگ قادسیہ کی خبروں کا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ انتاکیہ کے استحکام اس کے محل وقوع اور اس کی فاجئے قوت سے بے خبر نہیں تھے جس طرح یہ بات ان سے پوشیدہ نہ تھی کہ شام کی لڑائیوں میں جو رومی شکست کے بعد بچ گئے ہیں وہ سب کے سب انتاکیہ میں جمع ہو کر اس کی مدافعت پر کمر بستا ہے انتاکیہ واقعی ایک مستحکم شہر تھا جسے چاروں طرف سے بلند و بالا فصیلوں نے گھیر رکھا تھا ان کی بلندی کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی تھی یہ دیواریں کہیں کہیں حلب کو چاروں طرف سے گھیرنے والی وادی کے شگافوں سے اٹھائی گئی تھی اور اکثر ان پہاڑوں سے بھی انچی نگل گئی تھی جو شہر کے بعض حصوں کو محیط تھے یہاں تک کہ دیکھنے والا یہ خیال کرنے لگتا تھا کہ پہاڑ اس شہر کو اپنی آغوش میں لیے کھڑے ہیں اور انہیں تیہ کرنے ان پر قابو پانے کی کوئی راہ نہیں ہے ایسی مستحکم جگہ جبکہ روم کی تمام فوجیں بھی شام کی شمالی جنگوں سے پسپا ہو کر وہاں جمع ہو گئی ہوں واقعی اس قابل تھی کہ مسلمان اپنے قدم روک لیں بلکہ اس پر حملے کا خیال ہی سرے سے ترک کر دیں اور ہر قل کے لیے بھی یہی مناسب تھا کہ اس میں پناہ لے کر بحری راستے سے ہر قسم کی مدد حاصل کرے اور اپنے دشمن کو دفع کر کے اس کے داغ کو دھوئے جو اس کے اور اس کی سلطنت کے دامن میں لگ گیا تھا لیکن ہر قل نے رہا سے انتاقیہ آنے کے متعلق سوچا ہی نہیں اور نہ اس عظیم شہر کی مدد ہی کی فکر کی بلکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس کی طرف جانے دیا کہ انتاقیہ والے انتاقیہ سے نکل کر ان کا مقابلہ کریں اس کی چار دیواری کے باہر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک سخت مارکے کے بعد انہیں شکست دے کے چاروں طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیں اور انتاقیہ والوں کے لیے تسلیم و اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ رہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جزیے پر ان سے سلا کر لی جن لوگوں نے جزیہ دینا قبول نہ کیا انہیں جلا وطن کر دیا اور وہاں سے آگے بڑھے انتاقیہ والوں نے یہ شرمناک شکست اتنی گرہ گزری کہ انہوں نے سلا کا معاہدہ توڑ دیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عیاز بن غنم کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا جنہوں نے بغاوت فرو کر کے سابقہ شرائط پر نیا معاہدہ کر لیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ پوری تفصیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کی اس کے جواب میں دربار خلافت سے یہ حکم آیا کہ انتاقیہ میں حفاظتی دستیں متعین کر دیے جائیں اور ان کے وظائف میں تاخیر نہ کی جائے تاکہ شہر میں دوبارہ بغاوت کی آگ بڑک اٹھنے کا اندیشہ باقی نہ رہے انتاقیہ کے بعد شمالی شام کے باقی ماندہ حصے کی تطہیر اور بغاوتوں کی سرکوبی مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی تھی چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حلب روانہ ہوئے جہاں رومیوں کا لشکر دوبارہ جمع ہو گیا تھا مسلمانوں نے اس لشکر کو شکست دے کر پراغندہ کر دیا اس کے بعد قورس اور منج فتح کیے پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا جنہوں نے مراش پر قبضہ کر لیا اس سے شام کی فتوحات کا سلسلہ فرات سے جاملہ اور عراق و شام کی فوجیں ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں اس کے علاوہ حضرت یزید رضی اللہ عنہ بن عبی سفیان دمشق سے نکلے اور بیروت اور اس کے قریب کے سرحدی قلوں کو فتح کر لیا یہ تمام خبریں ہر قل کو رہا میں پہنچیں اور اسے یقین ہو گیا کہ شام اب اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی سلطنت اب شام سے محروم ہو گئی اسے کیا کرنا شاہیے کیا رہا میں رہ کر اہل جزیرہ اور ان کے پڑوسیوں کو دشمن کے مقابلے کے لیے جمع کرے کہ شاید تقدیر ترش روئی کے بعد اس کے لیے بھی مسکرہ دے نہیں اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اس پر مایوسی چھا گئی تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا ستارہ اقبال اب غروب ہو چکا ہے چنانچہ وہ رہا سے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا جب شمشات سے گزر ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بلاد قلقیہ میں مراش سے تل اعزاز ہوتے ہوئے تلوک جا رہے تھے ہر قلق بسورت شمشات سے چل پڑا اور پہاڑوں کی رائے اختیار کی وہاں اس نے شام کی حسین و جمیل سرزمین پر نگاہ ڈالی اور حسرت برے لہجے میں کہنے لگا سلام سرزمین شام الودائی سلام اب کوئی رومی بے کھٹکے تیری طرف نہ آسکے گا وہ از محمد کا جنازہ اپنے کندھوں پر لا دے بزن تینہ پہنچا اور دل بخوا شفتگی کے عالم میں اسائے سفر وہیں ٹیک دیا کیا ہر قلق اور شام کا یہ انجام حیرت انگیز نہیں ہے ایرانیوں نے سن چھے سو چادہ عیسوی میں رومیوں پر حملہ کیا اور مصر و شام پر قابض ہو گئے لیکن ہر قلق نے تخت نشین ہوتے ہی ایرانیوں پر چڑھائی کی اور جنگ میں انہیں شکست دی مصر و شام سے انہیں نکال کر سلیب آزم ان سے چھین لی اور بڑی دھوم دھام سے اسے پھر بیت المقدس لے گیا لیکن آج اس کی فانج کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں پی در پی شکستیں کھا رہی ہے پھر خود ہر قلق پر یہ کیا بپتہ پڑ گئی ہے کہ وہ اپنے لشکر کی قیادت نہیں کرتا اس میں وہ اپنی مانوی قوت نہیں پھونکتا جس کا مظاہرہ اس نے تخت نشین ہوتے ہی کیا تھا بلکہ اسے کیا ہو گیا کہ وہ فانج سے دور دور رہتا ہے پہلے ہمس پھر انتاکیا پھر رہا اور آخرے کار اب بزدلوں کی طرح بزنتینہ بھاگ آیا ہے اور زلط و سرگشتی کی قیالم میں پڑا ہے ابھی دس سال بھی نہیں گزرے کہ اس نے ایرانیوں کو شکست دی تھی اور آج مسلمانوں سے خود شکست کھا رہا ہے اس نے ایرانیوں کو سن 625 سیسوی میں ہرایا تھا لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں اس کی حضیمتوں کا آغاز سن 634 سیسوی میں ہو گیا اور سن 635 سیسوی میں وہ پورے شام ہی کو چھوڑ بھاگا کیا اس حیرت انگیز انقلاب میں کوئی ایسا راز پوشیدہ نہیں جس کا انکشاف ممکن ہو یا یہ تقدیر کی اتفاق آفرینی ہے جس کی تفسیر اور جس کے اسباب کی توضیح کی کوئی صورت نہیں اس کارگاہِ آب و گل میں کوئی کام ایسا نہیں جو کائناتِ ہستی کے قوانین کا محکوم نہ ہو اگر ہم ان تمام قوانین کو جان لیں اور ہمارا علم ہر بڑے سے بڑے اور باریک سے باریک واقعے کا احاطہ کر لے تو ہمارے لیے ممکن ہے کہ دقتِ نردر سے کام لے کر جو افلاق کے مدار اور ستاروں کی رفتار ہم پر واضح کر دیتی ہے اجتماعی مظاہر کی تشریح اور ان کے نتائج کا عرفان حاصل کر لیں لیکن بہت سے قوانین ہیں جن کا علم آج تک ہماری نگاہوں سے روپوش ہے اور کائنات کے بہت سے واقعات و حوادث ہیں جن کی معرفت ہمیں حاصل نہیں چاہے وہ ہم سے پہلے گزر چکے ہوں اور ہمارے پیش روحوں نے انہیں اس طرح مدون نہ کیا ہو جو ہمیں ان کی صحیح حقیقت پر مطمئن کر دے یا ہماری زندگی اتنی کوتا ہو کہ ہم اس مدت میں ان تمام باریکیوں کا احاطہ نہ کر سکیں جن کی مدد سے اجتماعی حوادث کے مطالق دو اور دو چار کی طرح کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکے لیکن اس سے یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی دور کے مصنفین و مفکرین نے اسباب کی تلاش اور ان سے نتائج اخذ کرنے میں تکلف کیا ہو اتنا کام وہ بہرحال کر گئے ہیں کہ متاخرین ان کے نظریات کی چھانبین کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر سکتے ہیں دقائق کی تلاش میں بحث و نظر کا یہ سلسلہ مسلسل کئی صدیوں تک جو ہی جاری رہے گا تان کے اجتماعی معاملات میں قوانین حستی کا علم ہمیں اس حد تک حاصل ہو جائے جس حد تک آج ہمیں ریاضی قائدوں کا علم حاصل ہے اس وقت انسانی حستی کے اثرار ہم پر منکشف ہو جائیں گے اور اس کے ماضی و استقبال کا علم ہمارے لیے ایک ہو جائے گا غالب گمان یہ ہے کہ ہمارے اور اس مقصد کے درمیان ابھی بڑی مدد درکار ہے لہٰذا حقیقت کے عرفان کے لیے ہمیں اپنی متجسسانہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے کہ یہ تلاش و تمہیز ہی عقلی زندگی اور روحانی نشات کی مظہر ہے اس طرح اگر ہم مکمل طور پر تمام حقائق کے چہرے سے نقاب نہ بھی اٹھا سکے تو ان کے ایک بڑے حصے کے انکشاف پر تو قادر ہو ہی جائیں گے اب دیکھئے کہ اس انقلاب کا راز کیا ہے جو ہر قل اور اس کی فاجوں پر جھپٹا اور وہ اسلامی قوتوں کے سامنے پسپا ہونے لگیں حالانکہ ابھی دس برس بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے ایرانیوں پر فتح پائی تھی انہیں مصر و شام سے نکالا تھا اور ایرانی دار السلطنت تک ان کی زد میں آ گیا تھا کیا ایرانیوں سے ان جنگوں نے جو چھ سال تک جاری رہی انہیں تھکا دیا تھا اور انہیں غیر معمولی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا بلا شبہ بعض اوقات یہ سبب بھی اہمیت رکھتا ہے لیکن جو حالات ہم بیان کر رہے ہیں ان میں اس کی کوئی اہمیت نہیں اور وہ اس لیے کہ اس انقلاب کی وضاحت نہیں کرتا جو چند ہی سال میں رومیوں کو فتح سے شکست کی طرف دھکیل کر لے گیا اس لیے کہ عربوں کی طاقت اپنے نظم اور اپنے تعداد کے اعتبار سے ایران یا روم کی طاقتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی اور دس سال کی مدت رومی سلطنت کے مختلف گوشوں سے ایک ایسا نیا لشکر مرتب کرنے کے لیے کافی تھی جس کی تعداد اور سامان کے مقابلے میں عرب کوئی لشکر تیار نہ کر سکتے تھے ہم نے یرموک، دمشق، فحل اور دوسرے تمام مارکوں میں دیکھا ہے کہ رومی تعداد میں عربوں سے دو گنے اور چو گنے تھے لیکن اس کسرت تعداد نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور وہ مسلمانوں پر غالب نہ آسکے بلکہ یرموک کی جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کا یہ قال سچ ثابت ہوا فاجہ فتح نصرت کے لحاظ سے زیادہ اور شکست و حزیمت کے لحاظ سے کم ہوتی ہیں نہ کہ سپاہیوں کی تعداد کے اعتبار سے اب ضروری ہے کہ اس انقلاب کی تشریح و توضیح کے لیے ہم دوسرے اسباب کی جستجو کریں یہ اسباب مختلف ہیں لیکن بلاخر وہ ایک ہی حتمی نتیجے پر پہنچاتے ہیں جو ہماری رائے میں اس واقعے کی اصل علت ہے اس نتیجے کا خلاصہ یہ ہے کہ ملکی سیاست نے رومی عوام کو بدگمانی اور حکومت کے خلاف برہمی تک پہنچا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ حکومت کی حمایت سے دستبردار ہو گئے تھے اس کے تحفظ کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جوش اور کوئی ولولا باقی نہیں رہا تھا بہت دشوار کام ہے اس لیے کہ فتوحات کے واسطے صرف فاجی قوت ہی بڑھا لینی کافی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عوام میں جرت و اخلاق کی قدروں کو قائم رکھنا لابدی اور ناگزیر ہے آج ہم اس ضرورت کا پختہ شور رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جہاں فاجیں میدان جنگ میں جنگ کی صعوبتیں برداشت کرتی ہیں وہاں عوام بھی ان خوفناکیوں میں ان کے برابر کے شریک رہتے ہیں اس لیے کہ آج انہیں بحری ناکہ بندی اور فضائی حملوں کا شکار ہونا پڑتا ہے جبکہ اگلے زمانے کے عوام ان صعوبتوں سے محفوظ رکھتے تھے یہ صحیح ہے لیکن یہ صرف اس دشوار پہلو ہی کی اکاسی کرتا ہے جو کبھی کبھی شہریوں کو پیش آ جاتا ہے ان مسلسل ایجابی قربانیوں کی تصویر کشی نہیں کرتا جن کا شہریوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے جو فاج قوت کی اساس ہیں اور جن کے مطابق انہیں فتح کی امید ہوتی ہے شہری ہی غزہ اور سامان سے فاج کی مدد کرتے ہیں اور وہی جنگ کے زمانے میں محرومیوں کو اپنی زندگی بنا کر فاج کو اپنے اور اپنے اہل و ایال پر ترجیح دیتے ہیں تاکہ فاج کی فتح ان کی پرامن زندگی کی زامن بن جائے اور یہ قربانیاں وہ مخلصانہ طور پر اسی وقت کرتے ہیں جب انہیں ملکی سیاست پر بھروسہ ہو اور وہ یقین رکھتے ہوں کہ حکومت کا مدعہ ان سے انصاف برتنا اور ان کے حالات کی اصلاح کرنا ہے لیکن اگر وہ سیاست سے مطمئن نہ ہوں اسے ناغوار سمجھیں تو یہ قربانی بادل ناخاستہ کرتے ہیں اور ان میں حکومت کی فتح یابی کے لیے کوئی ولولہ نہیں ہوتا جو فاج کی جررت و حمت میں اضافہ کرتا ہے اور یہی وہ ذہنی حالت ہے جو فاج کی فتح و شکست میں تمام امدادوں اور سامانوں سے زیادہ قوی و لسر ہوتی ہے ہر قل کے تخت نشین ہونے اور حکومت کی باگ ڈاڑ اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے اسی نفسیاتی کیفیت نے قوت بخشی اور اسی کی وجہ سے وہ ایرانیوں پر فتح یاب ہوا رومی سلطنت کے وجود میں فساد و تنزل کے عوامل و محرکات رینگ رہے تھے اسی لیے ایرانی اسے شکست دے کر اس کے علاقے پر قابض ہو گئے تھے موسیقی